تو فرنس تو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں مٹر کی چار جو بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے تو اس کے لئے لے لیا ہے میں نے ڈیڑ سگرام فروزن مٹر آپ چاہیں تو فریش مٹر بھی لے سکتے ہیں سردیوں میں جو کی کچھی کچھی آتی ہے تو میں نے اس کو دھوکے اچھی طرح سے اس کو سٹینر میں کر کے رکھ دیا ہے مٹر کو تو اب ہم ایک کڑھائی میں لے لیتے ہیں تھوڑا سا تیل اور اب تیل کو ہم گرم ہونے کا انتظار دیکھتے ہیں ابھی میرا تیل ہو چکا ہے میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا زیرہ اور جب ہمارا زیرہ تڑھ جائے گا تو اس کے اندر میں ڈال دوں گے اپنے ساری مٹر جو کی میں نے ڈیڑ سو گرام لی تھی اب ہم مٹر کو چلا لیں گے اچھی طرح سے اور اس کے اندر ڈال دیتی ہوں میں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک اور ساتھ میں ڈال دوں گی اس کے اندر چلی فلکس آپ چاہیں تو اس کے اندر اوریگن بھی ڈال سکتی ہیں مگر میرے پاس وہ ختم ہو چکا تھا تو میں نے نہیں ڈالا اب ہم اس کو ڈھکن رکھ کر کم سے کم دس منٹ کے لیے شیف پکا لیں گے تو میری مٹر کو دس منٹ ہو چکے ہیں اس مٹر کو میں نے بیچ بیچ میں چلایا بھی تھا شام کی چائے کے ساتھ یہ مٹر بہت اچھی لگتی ہے اور میں اسے اکثر بناتی رہتی ہوں جو کہ میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے لیجئے ہماری مٹر تیار ہے اب اس کے اندر ڈال لیتے ہیں کٹی ہوئی ہری مرچ اور اس کو اچھے سے ملا لیتے ہیں آپ اس کے اندر چاہے تو پیاز بھی ڈال سکتی ہیں ہری مرچ کی چھٹنی بھی ڈال سکتی ہیں اور اب میں اس کو سرکو لیتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر تو نیجئے میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے تو آپ اس کو انجوائی کیجئے چائے کے ساتھ میں اس کو ہری دھنیے سے گانڈش کر دیتی ہوں مجھے تو یہ مٹر بہت پسند ہے میں اکثر اس کو بناتی رہتی ہوں آپ بھی ایک بار ضرور سے ٹرائی کریے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں مجھے تو دیتی ہیں